بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی ادارے اب اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص کر کراچی کے اندر کیونکہ پاکستان کا دل کراچی ہے کہ اس کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے کیا کوئی یہ بات مانتا ہے کہ کرپشن جیسے ناسور سے پاکستان کو بہت جلد آزادی ملنے والی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کیا وہ آخری بار چراخ کا پھڑکنا گردانی جائے اگر ایسا ہے تو آگے آنے والے وقتوں میں جن جن لوگوں کا نام حکومتی سطح پر منظر عام پر آ چکا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے پلیٹ فارم سے ہی کرپشن کی وہ تاریخیں رکم کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے رکم نہیں کی جتنے لوگوں پر نیپ کی انکوائری شروع ہوتی ہے ان کو واضح طور پر نشست سے ہٹا کر روانہ کر دیا جاتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ہوں چاہے وہ باب روان صاحب ہوں یا چاہے وہ اس ٹائپ کے ہی اور اس تڑس کے ہی دیگر سیاستدان ہوں جو کہ ہر اقتدار میں حکومتی جماعت کا حصہ ہوں عبدالحفیظ شیخ صاحب نوٹس دے دیا گیا کراچی میں نیپ کی جانب سے اور یہ پہلا نوٹس نہیں ہے یہ دوسرا نوٹس ہے اور اس پر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اب تک کوئی موقف نہیں دیا ہے کیونکہ نیپ نے جو ایلیکیشن لگایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا آپ نے موجودہ دور کا پتہ نہیں لیکن ماضی میں قومی خزانے سے غیر قانونی طور پر ادائی کیا کی ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ خدارہ نیپ کا چکر زدہ لگا لیجئے گا عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی خاص پڑچی کے تحت ہر حکومت کے اندر یہ مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ کی پوسٹ پر براجمان ہوتے ہیں تو یہاں پر عمران احمد خان نیازی صاحب جنہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور بڑی بڑی تقریریں عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کی تھی وہ درست ثابت ہوئیں اور اگر وہ درست ثابت ہو گئیں تو عبدالحفیظ شیخ صاحب کا اس اقتدار میں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں عرانہ گلزار تاج صاحب بہت شکریہ عران صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دنایت کیا جبکہ مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کیا ہے عبدالنبی بروی صاحب نے بہت شکریہ عبدالنبی بروی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دنایت کیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مرے ساتھ موجود ہیں یوسف ڈالیا صاحب بہت شکریہ عیسو بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دنایت کیا یوسف بھائی گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا عالمی سروے کے مطابق پاکستان میں سرکاری محق میں کرپشن میں سب سے آگئے ہیں سر یہ ویژن آپ لوگ کی لے کے آئے تھے کرپشن فری پاکستان کیا وہ ویژن کئی کھو گیا ہے اس لئے رحمہ نے رہی بہت شکریہ آپ کا علیوی آپ کے پریٹ فارم سے مجھے میرے موقف کے لئے اجازت دیا آپ نے ترقی سے اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے 73 سال میں تو جو ادارے پاکستان میں رہے یہاں جو ادارے چل رہے ہیں جس انداز میں ان کو چلائے گیا تو اس کے اندر جو کرپشن کے جو میار تھا وہ آپ کے سامنے کہ اس کی چیخیں جو ہیں وہ آج تک ہم سن رہے ہیں یعنی کہ ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں اور عمران خان نے جب ایک تبدیلی کی بات کی اور اس نے کہا کہ ہم اس کرپشن کو ختم کریں گے تو آپ اٹلیس اتنا تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس فار از کے پی اور پنجاب کنسن تو وہاں بہتر ڈیولیپمنٹ بھی آپ کو نظر آئی اداروں کے لحاظ سے اچھا اس میں بہت ساری چیزیں جو پچھلی حکومتوں سے ملی ہوئی تھی اور ان کے بہت سارے یعنی کہ مشینری بھی ایک ہوتی ہے جو اداروں کے اندر پارٹ لے کر رہی ہوتی ہے تو وہ مشینری بھی ان لوگوں کی اور انہی کی پارٹی کے لوگوں کی انڈکٹ ہوئی ہوئی تھی تو دو دھائی سال کا عرصہ جو ہے اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم ہے مگر دو دھائی سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو سندھ کو چھوڑ کے کے پی اور پنجاب اس لیے جو ہے آپ کو مطلب تبدیلی بھی نظر آئی اور بہتری بھی نظر آئے گی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اچھا اب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا میں اگر سندھ کے ہارڈ آف سندھ کراچی کی بات کروں تو یہاں ایم کے ہم تو ان لوگوں نے ایک ادوار ان کے گزرے آپ کو ترقی کا ہی نظر نہیں آتی ترقی کے لحاظ سے ترقی کی ریفنیشن پاکستان تاریخ انصاف والے مجھے ذرا بتا دیتا ترقی سے مراجی ہے کہ دیکھیں اگر آپ پنجاب وزٹ کریں یا آپ کے پی وزٹ کریں تو آپ کو ڈیفرنس ٹوٹلی نظر آ جاتا ہے کیا مطلب کیا ڈیفرنس ہے وہاں دود اور شہد کی نہلیں موجود ہیں میں آرہوں میں آرہوں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی ہم نے لازٹ جو ایکسپیرنس کیا وہ بارش کا تھا تو پورے ملک میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا آپ نے کیپی میں بھی دیکھا اب آپ سندھ کے اندر آتے ہیں تو یہاں ٹوٹل اسٹرکچر کولیپس کر گیا ہے پنجاب میں یہ سنو تحال نہیں گی آپ دیکھیں علی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے میں بیٹھے گا آپ سے یہ آرگیو نہیں کر رہا ہوں آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ بلکل ہوگا مگر آپ کو اٹلیز اس پر بہتری نظر آئے گی آپ نے اداروں کی بات کی تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اداروں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کپ اور پنجاب میں ادارے آپ ڈیلیور کرنا شروع کر چکے ہیں اچھا ہم ہمارے باس دیلیوری کا کرائیٹیریا بتائیے ہو مجھے سر ڈیلیوری سے مراجی ہے کہ دیکھیں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں آپ دیکھیں آپ سب سے بڑا ہمارے اگر آپ کے ایلیکٹرک کے حوالے سے کراچی کو دیکھیں یا سندھ سندھ کے باقی جو آپ معاملہ دیں جس میں آپ کی سڑکیں ہیں کمیونکیشن نیٹورک ہے انفرائیسٹریکچر ہے سہت کے حوالے سے دیکھیں تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں نہیں نظر آتے چلیں ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے وہ جو کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنچنیو کریں گے رانا گلزار تاج صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں ان سے جواب مانگا جائے گا کہ آیا سندھ میں جو صورتحال ہے وہ باقی سوبوں سے مختلف کیوں ہیں اور اگر ایسا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ایک بریک کے بعد واقع صاحب ویلکم ایک نازیر پرگرام کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے رانا صاحب کہنے مواز نہ کرنے ہیں آپ لوگ پنجاب اور خیبر پختون خاصے تو آپ کو سندھ جو ہے وہ ہمیشہ ابتر ہی دیکھے گا کیوں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ محمد علی بھائی میرے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی بات بالکل درست ہے اور ہم انان خان صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ اگر وہ دیلی صبح اٹھتے ہیں تو قوم کو نئی نوید سناتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی نوید سنائی ہے قوم کو کہ جی شہری سسٹم میں میں لوکل گورنمنٹ کا نظام لا رہا ہوں ان کے اپنے اسمبلی ہوگی ان کا اپنا جس لائق جیسے وزرعالہ ہوتا ہے ایسا ہوگا اور فنڈنگ ہوگا آج بڑی اچھی نوید انہوں نے سنائی ہے تو قوم خوش ہے ان کی بات سن کے جناب لاہور شہر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آگیا آلودہ اور گندگی پہ اچھا یہ کارکردگی ہے صحیح پشاور کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ کرپشن کی آپ نے بات کی ہے تو صوبہ خیبر پختلخواہ میں انہوں نے کرپشن کا ڈپارٹمنٹی بند کر دیا وہاں اس کا سربراہی نہیں ہے کرپشن ہی بند کر دی کیونکہ وہاں کرپشن ہوتی نہیں ہے مالم جببہ کیس آپ کے سامنے جی آپ دیکھئے وی آرٹی منصوبہ فورن فنڈنگ کیس اس پیسٹے دیکھئے جناب کرو اربو روپے کی سبسیڈی انہوں نے اپنے لوگوں کو دے دی کرپشن ہے نہیں ملکہ یہ ان کے باپ کا پیسہ تھا جو ان کو دے دیا جانگر ترین کو یا دوسرے بہت سارے دوست ہیں پرویزل آئی کو جس کو یہ کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سبڑا ڈھاکو ہے آج ان کی سفون بیٹھا ہے تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ قوم کو اچھی نویت سناتے ہیں اور قوم سن رہی ہے اور قوم دیکھ بھی رہی ہے تو نویت سنانے سے نہیں ہوتا سر کام کرنے سے ہوتا ہے قوم رو رہی ہے قوم چینی ایک سو دس روپے کلو کر دی اور کہنے لگے اب نوی روپے ملے گی پندرہ روپے کم کیے بیس روپے سبحان اللہ مبارک بات پیش کرتے جناب چینی تو پچاس روپے تھی چالیس روپے کیجئے آٹا پینتیس روپے کلو تھا آج سبتر اسی روپے کلو ہے کہنے لگے دیکھیں جی ہم نے پیسے کم کر دی گھی ایک سو دس روپے کلو تھا آج گھی کوئی انہوں نے جو ہے نا دو سو چالیس روپے کلو ہے سبزی ڈیڑھ سو روپے کلو ہے غریب انسان کی ضرورت عرشہ خردنوش ہے یہ عورسیس پاکستانی کی بات کرتے ہیں جناب عورسیس پاکستانی کا کیا لینا دینا بچارے گا جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں قوم رو رہی ہے قوم کو ریلیف دیجئے نوید نہ سنائیے آپ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست جناب والا کیا مدینہ کی ریاست میں لوگ بھوکے مرتے تھے خودکشیاں کرتے تھے کیا مدینہ کی ریاست میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو آج جناب صاحب پھر ہوئی بات آ جائے گی میں ان سے پوچھ ہوا وہ بولیں گے آپ کا پھیلائے وار آئیتا تھا آپ لوگ تو سمیٹھنے میں لگے رہے ہیں خان صاحب یہی تو فرما رہے تھے کہ پچھلے ستر سال کے جو لوگ ہیں انہوں نے گند اور ساری گندگی کی ہے میں جناب آپ کو بار بار تو کہہ رہا ہوں کہ چوری بند ہو چکی ہے جن دن سے خان صاحب آئے ہیں اب تو ایمانداری ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ عرب و روپے کی سبسیڈی کیسے دے دی جانگر ترین کو دی ہے خسرو بختیار کو دی ہے ملزاتی ہے پیپلز پارٹی کا دور ہو نون لیک کا دور ہو پی ٹی آئے کا دور ہو ہر دور میں لوگ کو سبسیڈی ملتی ہے کون ہے یہ رکھ ساتھ یہ تو خان صاحب پکڑے نا خان صاحب ڈاکو کے خلاف ایتھے صاحب کا عمل شروع کرے نا کیوں نہیں کر رہے خان صاحب کیوں دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہا اپوزیشن بلیک مل نہیں کر رہی اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے آپ کے وعدے آپ کو دلائے جا رہے ہیں خان صاحب یاد کہ آپ خان صاحب اس قوم کو بھوک سے نہ مارے آپ نہ کہا میں رولاؤں گا قوم رو رہی ہے قوم بھوک سے مر رہی ہے آپ نے اسٹیل میل کا آپ حشر دیکھیں آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جناب ہم ریفارمز لائیں گے جناب ہم کسی ادارے کو سہل نہیں ہونے دیں گے ہم اس کی منجمنٹ ٹھیک کریں گے یہ منجمنٹ ٹھیک کی ہے آپ نے آپ نے ملازمین کو نکال دیا ان کے بچوں کا معاشی قتل کر دیا آپ اداروں کو فرکت کر رہے ہیں اور پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے جناب وہ حدیث تھوڑی تھی وہ تیک یوٹرین تھا تو آپ مجھے بتائیے کہ جب قوم نے آپ سے امیدیں لگائی پیشنے لوگ تو بہت خراب لوگ تھے وہ تو بتا رہو نا لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا انہوں نے وہ تو بہت غلط لوگ تھے 35 روپے کلو مل رہا تھا بہت غلط لوگ تھے آج اچھے لوگ آئے ہیں سر آپ کیا کر رہے تھے آج ہمیں پتہ لگا ہے تو ہم نے مہگائی بڑھائی ہے بلکل بلکل آپ مجھے بتائیے فائنانس کمیٹی میں عصد عمر صاحب بیٹھے تھے آپ اسمبلیوں میں موجود تھے وہ کیا کر رہے تھے وہاں کیا دیکھ رہے تھے کیا تماشا تھا کیا یہی خان صاحب تو بیٹھے تھے جو پارلیمان میں کھڑے ہو کر پارلیمان کو پر لانت بھیج رہے تھے کیا کر رہے تھے انہوں نے ہمیشہ اس قوم کا مزان بنایا ہے آج انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم پاکستانی انگلینڈ کا نظام الگ تھا ہمارا نظام الگ تھا اور پاکستانی جو ہے وہ گلام کی زندگی گزار رہے تھے جناب اب تو قوم آزاد ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہترین وزیراعظم آ گیا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وزیراعظم دیا آج یہ قوم جب آزاد ہو چکی ہے تو یہ بھوک سے کیوں مر رہی ہے یہ بے روزگاری سے کیوں مر رہی ہے جہالب کی روشنی میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے آج تو اچھا ہی ہونی چاہیے نا کیوں نہیں ہو رہی ہمارا تو موقف یہی ہے ہماری جدو جہد یہی ہے کہ خان صاحب آپ کو آپ کے وعدے یاد دلائے جائیں آپ احساب کریں امانداری پر ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ اس کو کام کیجئے بروئی صاحب جناب والا بتائیے گا سر یہاں پر لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں مسلم لیق نون نے ادارے تباہ کر دیئے مسلم لیق نون نے جائدادے بنائیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ایک بڑے انٹرنیشنل چینل کے اوپر جا کے سوالات سے پھنچ جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں سر یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر کیا آپ لوگ واقعی چور تھے بسم اللہ الرحمن الرحی آپ کے چند قدم آگے ڈسٹرک کانسل کا جو دفتر بنا ہوا ہے شہری حکومت کے بعد جو ہے نا دیاتی جو بزاقی تھی علاقے ہے اس کا پورا کراچی کا جو ہے نا چیرمن تھا کوئی ٹنڈر قانون کے مطابق نہیں ہوا اخبار میں آ گیا سارا دو تین انیٹی اکٹے ہوتے تھے پھر من پس ان ٹیکے داروں کو وہ جو ہے نا معاوضہ لے کے دیتے تھے آج تک وہی ٹنڈر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے دو سو ٹیکے داروں کو دو دو لاکھ تین تین لاکھ دے رہے تھے دو آزار بیس اور دو آزار اکیس کے بجٹ میں اگست تک لوگوں کو اس نے پیمٹ کیا ابھی کے ٹیکر آیا ایڈمسٹیٹر ڈی سی صاحب جو ہے نا یہاں پہ گورن لغاری صاحب کو جو ہے نا چاریس دیا ہوا ہے جی جی کہ اس نے دو سو ٹیکے دار سے تقریباً پہنتیس یا چالیس من پسند لوگوں کو بولا یہ جو ہے نا کہاں ان کو ہم پیمٹ کریں گے باقی جو ہے نا لیبریٹی میں چلا گیا صاحب بیٹا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا سپریم کورٹ کے اس جو ہے نا آرڈر کو نظرانداز کیا ابھی ڈی سی صاحب آیا اس نے کہا نہیں بھئی ہم ڈپلاوڈر ان کو جو ہے نا نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے پارک کی جو ہے نا میکنیکل انجینئر کو ایکسین رکھا اور آج تک تو علاقے کا وزٹ کرو یار یہاں سے جو ہے نا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا دو عرب کا کام ہوا ہے آپ جس روسی کے جو ہے نا جس روسی میں جاؤ کنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کام آپ کو نظر نہیں آ رہے فائلوں میں دو عرب کا کام ہو رہا ہے باقی آپ کو کام کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اگر جہاں در کام ہوا ہے تو وہ کام جو ہے نا آپ نے وجود سے ختم ہو گیا ناکس کام ہوئے ہیں اب ڈی سی صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ڈی سی ملیر سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس چارج ہے خدا کے لیے آپ ار جوسی کا وزٹ کریں اور ار جوسی کے اندر جو ہے نا کلی کچھاری لگائے اور آپ نے اٹھارہ کروڑ جو ٹھیکہ داروں کا آپ نے پیسہ روکے ہوئے ہیں ان کو فوراں ریلیز کرو اگر آپ عوام کا سوچتے ہو تو عوام کے جو ہے نا یہ ٹھیکہ دار جو ہے نا ان کے بچے ان کے پیچھے مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں جن کو آپ نے جو ہے نا ان کا پیسے روکے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کیسے لیبریٹیز ہیں بھئی وہی ٹھیکہ داروں کو جو ہے نا لیبریٹیز نہیں ہے عوام پہ ان کو پیمٹ ہو رہا ہے ڈی سی ویسٹ میں ان کو پیمٹ کر رہا ہے ملیر میں آپ کی جو ہے نا اے سی صاحب وہاں پہ ایڈمیسٹریٹر لگا ہوا ہے وہ پیمٹ کر رہے ہیں یار بھائی دیکھو ابھی آپ کے پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے کسی آپ کے جو ہے نا انکر سے ان کا آیا صاحب جو ہے نا ایم سی صاحب جو بات کر رہا تھا کہ بھئی ہم یہ کام کیا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے تو میرا میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ ان کو کہے دے کہ بھئی موقع پہ ہمیں لے چلو کونسا کام کیا ہے آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بلاول صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ پیپرز پارٹی کے لیڈر ہیں اگر آپ عوام کے خیر خواہے آپ زلفکار علی بٹو کے نواصہ ہیں آپ نے بٹو کے پارٹی کو سنبھال آئے تو ان لوگوں کو لگام دے ان سے کرپشن کا ایک ایک پائی کا حساب لے ہوئے میں آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں کہ ان کو لائے ہمارے ساتھ ادھر بٹائے اگر میں ان کے اوپر کرپشن پروف کیا تو پھر میرے لیے جو آئے نا صرف دعائیں دے دو اگر پروف نہیں کیا تو میرے کو قید عظم کے مزار پیپاسی دیا جائے چلیں ٹھیک ہے رانہ صاحب سر اتحادی پندرہ بکس کھن رہے کو جواب دینا پسند کریں گے نہیں جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے جی میرے دوست جو کہہ رہے ہیں اگر کہیں پر ایسی بے قائدگی ہے جی بالکل ہے ہونی چاہیے سرین اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ٹھیکے داروں میں بھی جن کی لائیبیلیٹیز ہیں ممکن ہے انہوں نے کام ناکس کیا ہو تو ان کی لائیبیلیٹیز اس ویے سے رکی ہوئی ہو ان پر انکویری ہو رہی ہیں ان کے اپنے بھی اس میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوں اور ڈی سی صاحب نے ان کو منع کیا ہو تو آج یہ یہاں پر نارا بوکس کھول رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر کہیں بے قائدگیاں ہیں تو بالکل اکسرینوں تحقیقات ہونی چاہیے اور سزا اور سزا کا عمل ہونا چاہیے کرپ چلک ناسور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور میں بالکل یہ میرے بھائی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو حکومت سندھ کو نوٹس لینا چاہیے اور بلکل ایڈمیسٹیٹر کو میں آپ کے لیڈر سے گزارش کروں گا اس پر سی ایم صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے لیکن کسی کی ذاتی ایمہ پر نہیں قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے کسی کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ قومی وسائل کو نقصان پہنچایا جائے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جائے یہ قبل مضمت بات ہے چلیں جھیک ہے اقتدار کے اندر تو روزگار بھی تھا تب مہگائی بھی زیادہ نہیں تھی تب لوگ جوہے وہ سکون میں بھی تھے آج ہی بہت فرشتے لوگ آ گئے ہیں اقتدار کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے ایسے مدار کی ہوا ایسا پہلے تو میں بروئی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری بات کی جوہے تائید کی میں دیکھیں علی بھائی کسی اور بحیث میں جانے سے پہلے ہمیں ایک پیمانہ بنا لیتے ہیں آج پی ڈی ایم کی صورت میں یہ سارے لوگ اکھٹے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر اچھا آپ نے میں ایک منٹ آپ نے میرا شکریہ ادا گیا میں ایک منٹ جو ہے نا آپ کے نالج کے اضافے کے لیے آپ کا جو ایم این اے اور ایم پی اے کے جو فنڈ ہے ابھی پرسو اٹائیس تاریخ کو ٹنڈر ہوئے میں سر اس پر بات کروں گا اس ٹنڈر پہ بھی جاؤ جو پی ڈی ایم کی اس پر شکریہ ادا نہیں کریں وہ بھی ایسے ہی ہوا وہ بھی کانون کے مطابق ٹنڈر نہیں ہوئے میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ پی ڈی ایم پہ اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت جو ساری جو جماعتیں ملی ہوئی ہیں میں جو اپنے پہلے فیز میں جو میں نے بات کی کہ پچھلا پچھلا بیک لاغ ہے نا تو ہی آج یہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوگا اور اس کا خان صاحب کہتے رہے ہیں اپنی تقریروں میں کہ جیسے ہی میں آؤں گا یا میں ایکشن لوں گا تو یہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے اچھا ہو کیا رہا ہے یہ اگر پاکستان کے لئے جمع ہو رہے ہوتے تو لوگ ان کے ساتھ بہت ساری بڑی تعداد میں ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان کے اندر جو ہوا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی پبلک نہیں نہیں ماتے پبلک ہو کیسا بلکل تھی بلکل پبلک اس سے انکار نہیں ہے مگر جو ملتان کے ہر شہر میں جلسہ ہوا جب لوگ نہیں تھے گلیار صاحب اس طرح سے بتا رہے تھے کہ عوام رو رہی ہے تو آپ کے ساتھ تو پورا ملتان نکل کے کھڑا ہو جانا تھا وہاں پر تو وہ نہیں تھا انہوں نے ہائپ بنانے کی پوری کوشش کی میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم جو ہے کنٹینر کیوں لگایا پی ڈی ایم کے جو پی ڈی ایم دیکھیں عوام کو نا وہاں جمع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا لوگوں کی یہ بیانی کیوں کا تھی کارکونوں کو گھروں سے اٹھا گھا کے بند کیا آپ نے ذریعہ انتظاریاں کو استعمال کیا آپ کو کنٹینر سے لوگیا کنٹینر لگا دیئے گئے یہ آپ کی قابلیت ہے کوشش نہیں تھی کہ کوئی ایسا حاصل نہ ہو جائے جس سے عوام کو نقصان پہنچے اس کے لئے پریکوشن دی اور ان کی حکم انتظار یہ بھی لیتے رہے ہیں جب تحریک انصاف جاتی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے اوپر جو جمع تھے اس وقت جمع ہے ان کا پاکستان کی ترقی کے لیے میں کیسے مان لو کہ وہ ایک جگہ پہ پاکستان کی ترقی کے لیے کھڑے میں تہتر سال کے اندر تو یہی لوگ ہی تھے سارے یہ پی ڈی ایم کی سارے جمع تھے تھی نا اچھا ان کے کولو فلمت ازاد دیکھیں آپ ایک ان کے جو میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ پیٹ پھاڑ کے خدانے نکالنے والے تھے یہاں سے جو وہ دوسری ایک وہ ہوتی تھی کہ نہیں جی ہم جائیں گے تو ہم علی بابا چالیس چھو آپ نے کہیں طرح کی باتیں سنی آج وہ سارے ایک جگہ جمع ہو گئے وہ ان کے لیے پورا زیادہ ہیں آپ اس میں شیر و شکر ہو گئے یہ خان صاحب نے کیا خان صاحب نے یہ نہیں کہا اس میں انہوں نے سوال کیا کہ ایک وقت میں آپ نے جی پرویز علائی صاحب کو ڈاکو کہا اور اب ان کو ساتھ ملایا یہ مجبوری ہے آپ کی تو خان صاحب نے وہ سوال ہی پاس کرتی ہے میں آپ کی اس بات سے بلکل متفق ہوں گے انہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کی تھی انکم کے لیے کہا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے آج انکم کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس چیز پر کھان اور دیکھیں ایک بات اور بھی آپ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں یا پیپرز پائٹی یا نون لکھ کے دور حکومت میں حکومت پانچ پانچ ساتھ سے گزار جاتی تھی اس کے بعد جاگے یہ چیزیں بیک لوگ پتہ چلتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو نا ایکسپلور ہو رہی ہیں ہماری بدن حکومت کے اندر اگر جانگیر ترین صاحب گئے باہر یہاں سے تو ان کو ہٹایا سامنے تھا خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی سنا کہ وہ خود افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے دوسرے لوگوں کے معاملے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوں گا کہا تھا ہائی یا نا ایک بات مجھے بتا دے جب پینما کیس چل رہا تھا میاں صاحب کے اوپر انکوائری کے لیے اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی خرشید شاہ کی پیچھے ایک شخصیت کھڑی جس کا نام جو ہے وہ پرائیم منسٹر عمران عمد خان نیازی ہے تو کیسے کھڑے ہو گئے تھے نہیں کھڑے نہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ میں جب آؤں گا میں احتساب کا عمل شروع کروں گا آپ دیکھیں سر آنے سے پہلے انہوں نے دکھا دیا تھا کہ میں جہاں پہ سٹینڈ کروں گا وہ اوپوزیشن کی جگہ بھی ہو سکتی ہے نہیں نہیں وہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہے ہوگی نہیں غلط فہمی نہیں سر وہ فوٹیجز موجود ہے سر نہیں ایسی دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤ ابھی آپ ان کے اپنی پارٹی آپ نون لیں گے آپ نون لیں گے آپ پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں آپ ان سے جا کے اگر عمران خان کا پوچھ لیں وہ خود بھی آپ سے کہیں گے یہ بیگدہ آدمی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں تیتر سال کے تیتر سال کے فیلئر پارٹی سے آپ عمران خان کا ڈائیٹر میں کیسے مقابل کرتے ہیں چلیں یوسف ڈالی صاحب مبارک بات دیکھیں بریک کے بعد پرگیم کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ایک موینے کا خیرات کہ کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بیدہ آخ آدمی ایک بریک کے بعد واپس آتا بیلکم ایک ناظرین پرگیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عبدالنبی بروہی صاحب جناب والا واقعی آپ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ خان صاحب بیدہ آخ آدمی ہے بیدہ آدمی ہے سرم اس وقت مانتے تھے جی جی کہ ان کے اپنے جو ایمینے تھے یہ ٹیم ان کے ساتھ ہوتے تھے اب ان کے شیخ رشید ان کا بندہ ہی نہیں ہے اپنے پروگرام میں اس نے کہا کہ میں شیخ جیسے آدمی کے ساتھ میں نہیں چلتا ایک خان صاحب اقتدار سے پہلے ان کی باتیں تھے اب ان کو جو ہے نا گیڈ کر رہا ہے یہی ایک شخص کاف لیک کے بارے میں اس کی جو ہے نا تاثرات تھے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا اب تو ان کے گھر پہ گیا ان سے معافی مانگنا شروع کیا کہ جیسے کرو گے ہم آپ کے ویجن کے مطابق چلیں گے عفیظ شیخ کا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں جو ہے نا بتایا وہ اس کے قابین میں ابھی بھی موجود ہے ایمکو ایم کے بارے میں دنیا کو پتا ہے ایمکو ایم ان کے ساتھ بیٹا ہوا ہے جی پھر عوام کے اندر جاؤ یہ میرے بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے پیچھے عوام ہیں اور اس وقت پی ڈی ایم جہاں جلسہ کرتا ہے ان کو کامیابی ملتا ہے سیول سو ساٹیز کے لوگ یہ سیول سو ساٹیز کے لوگ خود پیش پیش ہوتے ہیں کہ بھائی اس حکومت سے ہمارا جلدی جان چھوٹ جائے لوگ بدوائیں دے رہے سوشل میڈیا کو دے گو اچھا میں کہتا ہوں کہ عمران خان معافی مانگے قوم سے ان سے نہیں چل سکا اس نے جو باتیں کہا ایک بات اس کا پورا نہیں ہوا ایک پہ عمل نہیں ہوا مدینہ کے ریاست کے پیچھے جو ہے نا اب چھپ رہا ہے مدینہ کے ریاست کے جو ہے نا ایسے پیچھے چھپنے سے ان کا کام نہیں ہوتا ہے کچھ کام کرے مدینہ کے ریاست میں تو سب کیا کرے کیا کرے نواز شریف صاحب کی طرح بہاں چلے ہیں نواز شریف کو ان لوگوں نے بیش دیا نواز شریف بیمار ہے اچھا ایک بھائی اس کا جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کا بیٹی بھی یہاں پر ہے ان کے بتیزہ جیل میں ہے کیا نواز شریف سے ان کا جو ہے نواز شریف سے ایک چار آنے کا کرپشن مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو جزدن باہر بھیجنے کی حکومت نے حامی بھر لی پی ڈی ایم کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا یہ پی ڈی ایم والوں کا ملکہ ہے یہ آپ کی خیال آتا ہے پی ڈی ایم والوں سے پوچ چکا ہوں پوچ چکا ہے کس سے پوچ چکا ہے ان کے چار ایم پی ایز نے یہی بات بولی ہے چار ایم پی ایز نے یہی بات بولی ہے سر میں نام اینجی میں حافل کی باتیں یہاں تھوڑی شیئر کروں گا آپ مجھے بتائیں نا اگر ایسا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں آپ کے لیے بھی ایسا نہیں ہے ابھی نہیں جائے گا لیکن چلا جائے گا دیکھو جو لیڈر سیاست کرتا ہے عوام کے ساتھ جو ہے نا مشرف نے ان کو بیجا وہ بھی بات کرو جو ہے نا کہ اس نے جہاں زبردستی بیٹا کے اس کو واپس سعودی عرب بیج دیا مشرف نے میں آپ کے پروگرام میں تین دفعہ کہے چکا ہوں کہ میاں صاحب آئے گا 21 سال کی جیل ہے 14 سال کی نا اہلی ہے 5 کروڑ کا جنمانہ ہے میاں صاحب پہ وہ کیس ابھی بھی زندہ ہے جس پہ اینا رو جوٹا ڈرام یہ تھے مشرف کدھر ہے اسی دنیا میں یہ 21 سدی ہے اللہ یہی دکھاتا ہے اسی جو ہے نا ٹیم میں ان کو جو ہے ابھی مشرف کدھر ہے مشرف کا بتاؤ وہ جو مکہ دکار آئے تھے وہ جو بڑے بڑے تکبرانہ بات کرتے تھے وہ کدھر ہے اچھا اس کو بولو آ جاؤ نا عمران خان کو بولو اس کو لے کے آ جاؤ اس کے بارے میں ایک بیان تو دے دو اور بات مدینہ کی ریاست کی ہو رہے مدینہ کی ریاست جو ہے نا وہ جب جواد بھی جاتا ہے وہ درویشی اختیار کرتا ہے وہ جو ایک بندہ بوکا ہوئے گا وہ بادشاہ چہن سے نہیں سوئے گا کہ میرے اقتدار کے اندر اس کے اوپر کم ظلم ہو گیا یہ کیوں بوکا ہے یہاں تو لاکھوں لوگ جو ہے نا کروڑوں لوگ ان کو بدوائے دے رہے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہو رہے ہیں ان پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے اب آج پھر وہ انگریزوں کا بات کیا جی جی کہ انگریزوں کے حکومت میں لوکل گورنمنٹ کے طرز پہ ہم جو اے نا حکمرانی لائیں گے ویلیج کے اندر جو اے نا ہم نمبردار بنیں گے ان کو اختیارات دیں گے وہ کرپشن کو کابو کرے گا وہ تانے میں جا کے جو اے نا آرمی میٹنگ سہل ایک کرنل ایک ڈی سی آفیس میں بیٹھتا تھا مشرف کے دور میں وہ کرپشن جو اے نا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بلاول صاحب ایکشن لے وے جہاں پہ کرپشن ہے ان کو فوراں ان کے اوپر ایکشن لے وے ان کو ٹکٹ آلڈرنی بنائے ان کا حساب کتاب شروع کرے تو پھر لوگوں کو عبرت ہوگا اچھا چلیں چھیکے رانا خلزار تار صاحب جنابے والا بتائیے گا سر میاں صاحب کو جو موقع فارا ہے پی ڈی ایم کو لے کے یوسف بھائی نے بھی یہی بات بولی کہ پی ڈی ایم میں سارے چور ایک جگہ ہو گئے ہیں صاحب اس کے بعد اگر آگے کی بات کر لی جائے تو جی پی ڈی ایم کو لے کر یہ بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی والے فرینڈلی گیم کھیل رہے ہیں تحریک انصاف والوں کے صاحب سچ ہے دیکھئے پی ڈی ایم جو بنا ہے پی ڈی ایم بنایا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنایا بلاولیٹو زرداری صاحب کی کوشش تھی اور میں تو گزارش یہ کرتا چلوں کیونکہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو ڈی ایسٹیبلائز کرتے ہیں ہم نے تو شروع دن سے چیئرمن بلاولیٹو زرداری صاحب نے جب یہ الیکشن ہوئے اور الیکشن میں پارلیمان کے اندر چیئرمن بلاولیٹو زرداری صاحب نے وزیراعظم صاحب کو مبارک بات بھی دی اور کہا کہ جناب آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ہمارے بھی وزیراعظم ہیں اور ہم ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہیں خدارہ آپ اس قوم کو رلیف دے جو آپ نے وعدے کیئے تھے ایک جانب یہ ہے دوسری جانب آپ لوگ کہتے ہیں سیلیکٹیڈ ہے پھر بات تو سنلیشہ اگر سیلیکٹیڈ ہے تو تعاون کیا سے سنلیشہ خان صاحب کو ہم تو وہ چیزیں یاد دلا رہے ہیں کہ جناب آپ جو کل قوم سے وعدے کر رہے تھے آج اللہ نے آپ کو وہ منصب دے دیا اب آپ سیلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے جو بھی ہوا آپ کو یہ منصب مل گیا اب قوم آپ سے انتظار کر رہی ہے کہ آپ کام شروع کریں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تیس دن کے اندر ریفارمز لیاؤں گا خان صاحب نے کہا میں ساٹھ دن میں ریفارم لاؤں گا خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نوے دن میں ریفارم لاؤں گا خان صاحب کہنے لگے میں ایک سو بیس دن میں ریفارم لاؤں گا خان صاحب کہنے لگے میں ڈیڑھ سال میں ریفارم لاؤں گا ریفارم نہیں لاسکے خان صاحب نے قوم کو ریفارمز کا مقصد اداروں کو ٹھیک کرنا احتساب کرنا اداروں کی خودمختاری کو صحیح کرنا ان کی نظر میں سب خراب کا مہگائی سر سلیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اٹھا گی بند کرنا چاہیے مہگائی کی سطح کو کم کرنا یہ خان صاحب کے اپنے اولین وعدے تھے جناب اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ جی گیس جو ہے چوری ہوتا ہے پاکستان کے عوام قوم فری آف کارس گیس دیں گے بجلی کے بلوگ میں جو پیسے اضافی لیے جاتے ہیں وہ حکمرانوں کے جیب میں جاتے ہیں یہ چوری نہیں ہونے دوں گا اسٹیل میل کو میں منجمنٹ سے ٹھیک کروں گا یہ خان صاحب کے وعدے تھے ہمارا مقصد تو ان کو یہ بتانا ہے کہ خان صاحب آپ خدا رہا اپنے ان وعدوں پر عمل کریں آج آپ اسٹیل میل کو بیچنے جا رہے ہیں پی آئی اے کو بیچنے جا رہے ہیں آپ سے ریفارم نہیں آرہا آپ سے چل نہیں رہا آپ روز ڈیلی قوم کے خواب دکھاتے ہیں اب میں ایسی حکومت لاؤں گا مدینہ کی ریاست کیا مدینہ کی ریاست میں انگریزوں کی باتیں ہوتی تھی کیا مدینہ کی ریاست جو ہے عوام بھوکی سوتی تھی کیا مدینہ کی ریاست میں نوکریوں کے جھاسے دے کر ان کو کاموں سے نکال دیا جاتا تھا کیا مدینہ کی ایسا ہوتا تھا ارے جناب پچھلے تو سارے غلط ہیں جب ہی تو آپ کو ووٹ ملائے خان صاحب آپ تو بہت اچھے وزیراعظم ہیں اللہ پاک نے آپ کو دیا آپ لوگ پوری ٹیم کو جھوٹ بول رہے ہیں ان پر بھی کرپشن ہوا ہے دیکھئے گا تحقیقات ہونی چاہیے ایمانداری پر ہونی چاہیے آپ کو کرپٹ معلوم ہو جائیں گے کہ کرپٹ کون ہے جی صاحب میں صرف ہمارا گلگت بلدستان تو یہ وہاں ہمارا ایک خان صاحب جو ہے ٹیم کا اکیلا خلاڑی تھا آج سامنے والی ٹیم میں گیارہ خلاڑی تھا ایسا تو ہے ہمارا خان آپ جیت جاتے ہیں وہاں پر جناب وہاں پر چوری ہوئی ہے وہاں پر گھنڈہ پوری پیسے خرچ کیے وہاں حکومت میں کمپینگ چلائیے وہاں پر حکومت نے چلائیے وہاں پر حکومت نے یہ ہم نے بار بار شکایت کی ہے یہ حکومتی لوگ نہیں کرتے یہ الیکشن فری اوفینڈ روڈ چاہیے یہ الیکشن چوری ہوا ہے یہ منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں وہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں پر ووٹ پر چی چلیے وہاں پر ایمپائر کو استعمال کریں گے آپ ایمپائر جی گوز میں بیٹھے ہوئے آپ عوام پر نہیں بیٹھے آپ عوام پر اضلاف نہیں کرتے گا جلکت بلکستان کے اندر آپ کیا بات کرتے ہیں گھنڈا فرن وزیر ہے ایمپائر سہید وزیر ہے علی محمد وزیر ہے آپ کے وزیوں نے وہاں پر پڑاو ڈال لیا آپ کو ایسا نہیں ہوتا حکومتوں میں عوام پر اعتماد کرو عوام کے ووٹ پر اعتماد کرو آپ ایمپائر کی اونگلیوں پر آپ ایمپائر کی اونگلی سائزیں لوگو آپ عوام سے نہیں آئیے نا پاکستان پیپس پارٹی عوام پر یقین رکھتے ہیں جو جید گئے آپ کو محصبہ کر رہی ہے آپ علاقوں میں کارکنوں کو بند کر رہے ہیں ایماران خان کیا امران خان بھی جیل جائے گا آپ دیکھتے جائیے جو کرپشن ہوگی آپ کی قدر کرپشن ہو رہی ہے خان صاحب کریں نیت میں شک ہے خان صاحب کی تو پوری ٹیم جیل جائے گی جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں خب جیل گئے خان صاحب آپ جیل جائیں گے یہ تو کام کر رہے ہیں بہت خوشیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو کام کرنا سی لیے جناب اے والا میں کہہ رہا ہوں اگر ایک کون کو پر حکوم نہ بنائیں کون کو پر حکوم نہ بنائیں ہم نے عوام کو روزگار دیا ہے ہم نے تیتر سال میں پاکستان کی شدمت کی ہے آپ نے پاکستان کی عوام کو رولایا ہے آپ نے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں دیا آپ پروف نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ فضل الرحمان کو متفقہ طور پر ہم نے لیڈر بنایا ہے وہ عوام میڈر ہے وہ فضل الرحمان جو پاکستان پیپوش پائٹی کا اتنا ایجنڈا ہے ہمارا بخصد سریف اور سریف باہدی جمہوریہ ہے کیونکہ یہ ڈکٹیٹر کا لائے والا نظام ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ ڈکٹیٹر کا لائے والا نظام ہیں اور ایجان خان ایک ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہے اس کی کابینا کے اندر آدم لوگوں کی کابینا کے اندر آدھے ڈکٹیٹر لوگ بیٹھے ہوئے آدھے لوگ ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے آپ مجھے بتائیں پچیس پچیس لاکھ روپے تنخائے لے رہے وہ ڈکٹیٹر اور عمران خان ڈکٹیٹر سے حکومت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گھوز پہ بیٹھ گئے الیکشن تو الیکشن میں آپ نے حصہ کیوں لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا اعتصاب کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی ان کا اعتصاب کرے گی بلاول بٹو زرداری ان کا اعتصاب کرے گا آپ دیکھئے گا وہ وقت کیوں نہیں ہے ان کا اعتصاب ہوگا بلاہوں جو ڈاکووں کو اپنی سبوں میں بٹھا کے جو یہ حکومت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا سر ڈاکووں کو اپنی سبوں میں بٹھا کے حکومت کر رہے ہیں ان ڈاکووں کا مہدفہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی باکستان پیپلز پارٹی یلو سینڈر تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ارکاد کونے تکرا جائیں گے ان لوگوں سے ان کو پانگرے میں ملکور کر دیں گے خان کیا خان ہے خان چوروں کا سردار ہے خان تو چوروں کے سردار کیونکہ اس میں کہ چھپوں میں بیٹھے ہوں گے پہلے ان کا اعتصاب تو کریں حلیم خان کا اعتصاب تو کریں حلیم خان کا اعتصاب تو کریں آپ مشرف کے اخلاق کیس ہوا آپ نے مشرف کو کیوں نہیں لے کر آئے مسرک کو سزا ہوئی آپ اس کو بپرن کرنے لیے کل گئے آپ نے بھیجا آپ نے بھیجا بھیجا آپ نے بھیجا مشرف کو بھیجا آپ نے بھیجا واقعہ بھیجا آپ نے کیوں سزا رہی تھی؟ ایک دوسرے کا بات کو سننے کے لیے تو آسا اوصلہ رکھے اوصلہ رکھے بھائی مشرف کو مدینہ کا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کا ریاست ہے جی جی تو مشرف کے لیے ایک بیان دے وے لانے تو دور کی بات ہے کو جو اس کو سزا ملا ہے سزا آفتہ شخص ہے میہا صاحب جو ہے نا میرے بھائی نے کہا کہ میہا صاحب باگا ہوا ہے جلدی جلدی کونکلوٹ کرتے ہیں ٹائم فتم ہوگیا ہے برماظ تو میں یہی کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چور باگ جائے جس کو سزا ہو جائے اس کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے جو آدمی ایک بیمار ہے تو بیمار ہے بھائی وہ آئے گا اچھا میرا لیڈر جو ہے نا انشاءاللہ جنوری میں یہی پاکستان میں ہوگا اس کو جو سزا آئے نا انشاءاللہ سندھ میں تفدیل ہی آئے گی تو آپ مارے لیڈر کو آپ نے بیج آپ کو جلدی کو انشاءاللہ سندھ کا وزیرالہ بھی بیٹیائی سے ہوگا اور میر کراچی بھی انشاءاللہ بیٹیائی چالے ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان تحریکی اصاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے اپنی جگہ پی ایم ایل اینڈ والوں کے دعوے اپنی جگہ اور ایم کی ایم والوں کے دعوے اپنی جگہ لیکن اگر صورتحال ہے تو خدا کے لیے عوام کا سوچنا شروع کرتے ہیں یہ عوام تنگ آ چکے ہیں نہیں سننا احتساب کا نعرہ نہیں سننا چوڑ چوڑ ڈاکو ڈاکو کا نعرہ خدا کے لیے وہ بات کریں جو عوام کو اچھی لگے آپ کے کارکنان کو نہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان محمد علی کو دیتی اجازت اللہ حافظ